بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری دوستوں ہماری جسم میں تین قسم کے خلیے ہوتے ہیں نمبر ایک وی بی سی نمبر دو آر بی سی نمبر تر لیٹلیس وی بی سی کا کام ہے to fight against the enemies جسم کے اندر جراسیموں کے خلاف لڑنا ہماری جسم میں اس کی تعداد ملیمیٹر کیو آف لڑ میں چار ہزار سے گیارہ ہزار تک ہوتے ہیں اور آر بی سی کی تعداد یہ چار اشاریہ فان سے چھ اشاریہ فانچ میلین تک ہوتے ہیں اور لیٹلیس کی تعداد ایک اشاریہ فان سے تین اشاریہ فانچ لیک تک ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سل کا کام ہے جسم میں ہر خلیے کو اکسیجن پہنچانا اس کی کمی کے وجہ سے انیمیا بھی لائق ہوتی ہے اور ریڈ بلڈ سل میں نیوکلس نہیں ہوتا لاپنگ گیس اس کیمیکلی نون ایز لاپنگ گیس کو کیمیائی طور پر جانا جاتا ہے تو کس نام سے اس کو نائٹرس اکسائیڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے نائٹرس اکسائیڈ لیکن اصل میں کوئی ایسا گیس نہیں ہے جو انسان کو ہنسانی پر مجبور کرے روشنی جو ایک سال میں جو فاصلہ توے کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائٹ ایر لائٹ ایر سے ہم دیسٹنس ناپتے ہیں خون کی نالیا جو دل سے جسم کے مختلف حصے کو خون پہنچاتا ہے ان ویسل کو کیا کہتے ہیں تو ان ویسل کو آرٹریز کہتے ہیں آرٹریز آرٹری ایسے شروع ہوتا ہے تو فرض کریں آسانی کے لیے آپ اپنے ذہن میں شروع کریں کہ دل سے خون لے جانے والے نالیوں کو ویسل کو آرٹری کہتے ہیں اور جو ساری جسم سے گندہ خون ڈی اکسیجنیٹر بلڈ دل کے طرف لے آتے ہیں تو ان ویسل کو وین کہتے ہیں وین آرٹریز اور وین کو کیپتی لیریز آپس میں ملاتے ہیں ڈنگی کس کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو یہ فیمیل ماسکیٹیو ایڈیز کی وجہ سے پھیلتی ہیں پنجائی سے لاحق ہونے والے بیماریوں کے مطالعے کو مایکالوجی کہتے ہیں سائنس ڈیلنگ ویڈ دی فنکشن ان دا ڈیزیز آف ہارٹ اس کارڈ تو اس کو ہم کارڈیالوجی کہتے ہیں دا سٹڈی آف سکن اس کارڈ جل کے مطالعے کو ہم درمتالوجی کہتے ہیں سٹڈی آف مسل اس کارڈ مسل کے ازلات کے مطالعے کو مایالوجی کہتے ہیں دا سٹڈی آف انسیکٹس اس کارڈ ہشرات کے مطالعے کو انٹمالوجی کہتے ہیں انٹمالوجی The largest gland in the body which is dark and red in color is Largest gland ہمارے جسم میں یہ liver ہے Ineducate secretion of insulin hormones causes which disease جب جسم میں انسولین کی کمی ہوتی ہے تو انسان کو diabetes لائق ہو جاتی ہے Universal receiver can receive blood from خون کا ایسا قسم جو سارے blood group سے خون لیتا ہے Universal receiver تو کن گرفوں سے خون لے سکتا ہے تو اس کا انسر ہے group O, A, B and AB جس خون میں انٹیجن A ہو تو اس خون کا group A ہوگا اور جن کے خون میں انٹیجن B ہوگا تو اس کا blood group B ہوگا اور جن میں A, B دونوں موجود ہو تو ان کا خون A, B ہوگا اور جس کے خون میں انٹیجن سرے سے موجود نہ ہو تو blood group O ہوگا